پیپلز پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہ بیٹے ہیں یہاں پہ اور اقین کیا اس بجٹ کو آپ لوگ اون کرتے ہیں یہ لوگ اون کرتے ہیں کیا اس پہ یہ ووٹ کریں گے حکومت کے ساتھ یا نہیں کریں گے انہوں نے خود اپنے لیے کھڑا کھودا اس قبر میں جا کے یہ لیٹے ہیں یہ بجٹ ڈاکیومنٹ آپ کا یہ ڈڈو بجٹ آپ نے پیش کر دیا ایک ایلیگل اور عوام دشمن بجٹ جو ہے وہ پھر نہیں چل سکے گا جناب سپیکر پیپلز پارٹی نے بجٹ کو آن کر کے منظور نہیں کرایا تو سمجھیں حکومت زبا ہو گئی اپوزیشن لیڈر کو امید لگ گئی عمر ایوب کے قومی سمبلی میں دھواندھار تقریر بجٹ کو منڈک بجٹ قرار دیا کہتے ہیں کہ بجٹ کے نام پر حکومت نے اپنی قبر کھوڑ دی بجٹ ایکنومک ہٹ مین نے بنایا پاکستان کے خلاف سازش ہوئی علیہ امین گنڈاپور کی بڑکوں سے حالات بگڑنے لگے عوام اور کارکن قارون ہاتھ میں لینے لگے رکنے اسمبلی فضل الہی کے کہنے پر مظاہرین نے رحمان بابا گریڈ سٹیشن پر دھاوا بول دیا گریڈ میں گھس کر زبردستی چار فیڈرز چالو کرا دیے رکنے قوم اسمبلی شاندانہ گلزار اور محمد آسن خان نے شیخ محمدی گریڈ سٹیشن میں گھس کر فیڈر بحال کر دیا ٹانک کے رکنے صوبا اسمبلی عثمان خان بیٹنی نے گریڈ سٹیشن کا زبردستی کنٹرول سنبھال لیا ظلہ بھر کے متعدد بند فیڈرز کی بجلی بحال کر دی اگر وزیرا صاحب کل گریڈ سٹیشن گئے ہیں اگر گریڈ سٹیشن پر چڑھائی کرنے سے اور وہاں پر پریس ٹاک کرنے سے یا ٹک ٹاک بنانے سے مسئلہ حال ہو سکتا ہے تو اب میں جتنے بھی ڈی خان گریڈ سٹیشن ہیں یہاں سے لے کے پشاورتہ کو اور چترہ تک جانے کو تیار ہوں سب سے آسان طریقہ میں اس کا حال نکال آئے کہ جو تینوں ڈسکوز ہیں پیسکو ٹیسکو اور جو ہزارے کا ہے یہ صوبہ حکومت کو وفاقی حکومت دے دیں یہ خود جب مرضی ہے بٹن آن کریں جب مرضی ہے بٹن آف کریں بل بھی وصول کریں تربیلہ سے بٹن آف کرنا علی امین گنڈاپور کے بس کی بات نہیں گریڈ سٹیشن پر جا کر ٹک ٹاک بنانے اور پریس کانفرنس سے مسائل حل نہیں ہوتے گوئنر کے پی فیصل کرین کنڈی کی وزیراعالہ پر کڑی تنقیب بولے وفاق ڈسکوز صوبے کو دیں پھر ان کے مرضی بٹن خود آن آف کریں وزیراعالہ کو اپنے آپ چند روز کا مہمان لگ رہا ہے اس لیے لوٹ مار کا بازار کرم کر رکھا ہے گریڈ سٹیشن پہ جاؤ چار بٹن آن کرو روام کو کو ہم نے گریڈ آن کر دیا یہ غلط فہمی ہے گریڈ ایسے آن نہیں ہوتا چار بٹن آن کرنے سے چار بٹن آپ اوپر نیچے کر دیں اور اس پہ فوٹیج بنوا لیں میں چاہتا ہوں کہ اس سے گریش کیا جائے ہم کچھ سیاسی مجبوریوں کا بھی سمجھتے ہیں جو ایک اگریشن دیکھنے میں آرہا ہے کہ میٹنگز میں اور رویہ ہوتا ہے کیمرے کے سامنے اور ہوتا ہے چار بٹن اوپر نیچے کرنے اور فوٹیج بنوانے سے کچھ نہیں ہوگا علیہ ونگنڈا پور کے اجلاس اور کیمرے کے سامنے رویہ مختلف ہیں جانتے ہیں لیڈر کو خوش کرنا آپ کی مجبوری ہے رفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرز وزیر اطلاعات پنجاب ازمہ بخاری بولیں گریڈ سٹیشن جا کر مولا جٹ نہ بنیں لائن لاؤسز کم کریں بجلے استعمال کرنی ہے تو پیسے بھی دینا پڑیں گے گریڈ سٹیشن پر حملے دھرنا پارٹ ٹو اور سبل ناپرمانی ہے یہ دوزار چودہ کی دھرنا پارٹ ٹو ہے اگر وزیر اعلیٰ صاحب اپنی لائن لاؤسز کی طرف کوشش کریں گریڈ سٹیشن کے اندر جا کر جو ہے وہ تارزن بننے کی اور مولا جٹ بننے کی بجائے یہ بھی انفورچنیڈ بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کی وہ کلپ موجود ہے ہم نے کہا میں اون کرتا ہوں نہیں کہتے ہیں ہمارے لوگ پیسے نہیں دینے ہم نے پیسے الیکشن ٹریبیونرز کی تشکیل کا فیستہ موطل کرنے کی الیکشن کمیشن کی استعداد مسترد سپریم کورٹ نے لاجر بینچ بنانے کے لیے مواملہ تین رکنی کمیٹی کو بھیجوا دیا پی ٹی آئی کے نو امیدواروں کی فریق بننے کی استعداد منظور چیف جسٹس کازی فائز ایسا نے ریمارکس دیئے کہ جب پارلیمنٹ نے کانون بنا دیا تو آرڈیننس پارلیمنٹ کے توہین ہے الیکشن کمیشن نے آرڈیننس جاری کرنے کی وجوہات نہیں بتائیں الیکشن کمیشن کیسے صدارتی آرڈیننس بنا رہا ہے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہائی کورٹ دور رہے چیف جسٹس آہور ہائی کورٹ سے بات کیوں نہیں کی گئی سدر آصف زرداری کی زیر صدارت بلوچستان کی سیکیورٹی بارے اجلاس وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر علیہ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی شریک صدر مملکت کو بلوچستان کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی آصف زرداری نقا دہشتگردوں کو سازہ دلانے کے لیے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے سیاسی مذاقرات سے بلوچستان میں خوشحالی ترقی اور امن آئے گا پنجاب حکومت کا انقلابی فیصلہ وزارتوں اور محکموں کی ریسٹرکٹرنگ ہوگی وزیر علیہ مریم نواز نے چودہ رکنی کمیٹی بنا دی ساٹھ دن میں سفارشات تیاری کا ٹاسک خسارے میں چلنے والے اداروں کی ڈاؤن سائزنگ ہوگی ایک ہی کام کرنے والے اداروں کو زم کیا جائے گا ریسٹرکٹرنگ اور ڈاؤن سائزنگ سے عربوں کی بچت ہوگی پورے سندھ میں چالیس ٹول پلازاز جو ہمارے ہیں ان پہ یہ سندھ سمارٹ سرویلنس سسٹم لگایا گیا ہے تقریباً چار سو کامراز لگایا ہیں جس میں آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکنیشن والا کے کیمراز ہیں اس کے علاوہ فیشل ریکنیشن کے کیمراز الگ ہیں کہ چالیس ٹول پلازاز اور اس کے پیچھے جو بیک اینڈ پہ اس کا سمارٹ سسٹم ہے اس کے ساتھ فیلال آپ کیمراز کو کنیک کریں اپنے اور خاص طور پہ پولیس کے ساتھ مل کے ایڈنٹیفائی کریں کہ کونسی انٹسیکشنز کونسے ایسے روٹس ہیں جن سے کرمینلز اپنی اسکیپ کراچی میں امن امان برقرار رکھنا ترجیح ہے سندھ میں چار سو جدید کیمرو سے سڑکوں کی نگرانی ہوگی چالیس ٹول پلازوں پر نگرانی کا جدید نظام نصب کر دیا وزیراعہ مراد علی شاہ کا کراچی سیف سٹی کے ایس فور منصوبے اور سندھ سربلنس سسٹم کی فتحی تقریب سے خطاب کہا نئے نظام سے جرائن پیشہ افراد کی بہتنی ہوگی مجبور نہ کیا جائے پبلک کو بتا دوں گا کہ قائمہ کمیٹی کے خزانے میں اجلاس میں الیکٹرک ہائیبریڈ گاڈیو پر ٹیکس کی شرعہ بڑھانے کی مخالفت کرتے ہوئے سینٹر فیصل وارڈا کا کہنا تھا کہ یہ میرا کاروبار ہے مجھے پتا ہے کہ گاڈیو پر ٹیکس کون لگوار رہا ہے پولیسیوں میں تبدیلی کی وجہ سے ملک میں کوئی انڈسٹری نہیں لگاتا بہ سارے حصت میں زبردست تیزی سٹاک مارکٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی دورانے کاروبار ہنڈرڈ انڈیکس میں دو ہزار پچانوے پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس اٹھتر ہزار کی نفسیاتی حد ابور کر گیا ہنڈرڈ انڈیکس اٹھتر ہزار آٹھ سو دو کی سطح پر بند ہوا ساہیوال واقعے کے خلاف جنگ لوکٹرز کی صوبہ بھر میں ہڑتال لاہور، پنڈی، فیصل آباد، ساہیوال میں اوپیڈیز بند دور دراز سے آئے مریض اور لواحقین شدید گرمی میں خار ہوتے رہے ساہیوال میڈیکل کالج کے پرنسپل سمیت ڈاکٹروں نے احتجاجن استیفے دے دیئے سعودی عرب میں جام بحق حجاج میں 35 پاکستانی بھی شامل جام بحق حاجیوں کی تعداد 922 ہو گئی 600 کا تعلق مصر اور 68 کا بھارت سے ہے وزیراعظم شہباز شریف کا اظہار افسوس پاکستان کے حج مشن کے ڈیریکٹر جنرل عبدالوحاب سومرو کے مطابق حج کے دوران درجہ حرارت 50 ڈگری ریکارڈ کیا گیا جس کے سبب یہ ایک مشکل حج تھا سعودی عرب سے حجاج اکرام کی بدن واپسی شروع ہو گئی کراچی لاہور ملتان میں واپس آئے حاجیوں کا استقبال دو پروازوں سے 581 حجاج اکرام لاہور پہنچے مجموعی طور پر 250 سے زائد حج فلائٹس آپریٹ کریں گی پی آئے کا حج آپریشن 21 جولائے تک جاری رہے گا پاکستان کا سلاف سے 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا نقصان کا ازالہ آئندہ برسوں میں بھی نہیں ہو سکے گا سلاف سے اس سندھ میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی وزرعظم شہباد شریف کا انڈی ایم ای سینٹر میں خطاب انڈی ایم ای کو تمام وسائل فراہم کرنے کی یقین دہانی کہا صوبوں سے مل کر درکار آلات دیں گے موسمیاتی تبدیلی کی اثرات نے دنیا کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا دنیا بھر میں شدید گرمی اور غیر معمولی بارشیں سینکڑوں افراد کی جان لے گئیں ہیڈ سٹروک سے 35 پاکستانیوں سمیت 922 حجاج اکرام شہید ڈلی میں گرمی کا 6 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا بھارتی ریاست آسام میں سہلاب 26 سے زائد افراد ہلا امریکہ یورپ اور بانگلہ دیش میں بھی شدید گرمی اٹلی میں درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کی پیش گوئی یونان قبرس اور ترکیہ میں پارا اب 40 سے تجاوز کر گیا کئی جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی حزباللہ اور اسرائیل میں کشید گی جنگ ہوئی تو اسرائیل کا کوئی شہر محفوظ نہیں رہے گا حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیل کو کھلی دھم کی کہا کوئی تسلیم کرے نہ کرے اسرائیل کی فوج شکست خوردہ ہو چکی حسن نصر اللہ کی یورپین ملک قبرس کو بھی بارننگ حزباللہ نے اسرائیل کی حساس تنصیبات کی ویڈیو بھی جاری کر دی اسرائیلی وزیر خارجہ کی بھی حزباللہ کو بھرپور جنگ کی دھم کی روس اور شمالی کوریا کا جامعہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ کا مہائدہ جہاریات ہوئی تو دول ممالک بہامی تعاون کریں گے روس شمالی کوریا فوجی تقنیقی تعاون بھی مہائدے کا حصہ روسی صدر ولادمر پیوٹن اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جانگ اون نے مہائدے پر دستخط کیے پیوٹن نے کہا کہ یوکرین کو ایف سکسٹین لڑا کا تیاروں اور ہتیاروں کی فرہمی عالمی مہائدوں کی خلاف ورزی ہے روسی صدر کا چوبیس سال میں پیانگ یانگ کا یہ پہلا دورہ ہے جنہوں نے اس عید کے تین دنوں میں گرمی کی شدت میں سڑکوں کے اوپر وہ دن رات کام کیا وزر بلدیات پنجاب زیشان رفیق کہتے ہیں کہ ایک لاکھ اسی ہزار ٹن جانوروں کا فضلہ ٹھکانے لگایا گیا بچپن ہزار سینیٹری ورکرز نے شدید گرمی میں کام کیا پہلی بار صفائی کے لیے کلورین اور ارکے گلاب کا استعمال ہوا عزمہ بخاری نے کہا کہ پنجاب کو ہمیشہ پالو کیا جاتا ہے دوسرے صوبے نون لیگ حکومت کی نقل کرتے ہیں عید پر شہرک قائد میں ایک لاکھ چوالیس ہزار ٹن کچڑا اٹھایا جتنا لاہور ہے اتنا بڑا تو گلستانی جوہر ہے مہر کراچے مرتضی وہاں بھی میدان میں آ گئے بولے وزیریاالہ پنجاب اور وزیر اطلاعز ریس کانفرنسز کر رہی ہیں آلائشے اٹھانے کا کام وزیریاالہ اور وزید نہیں کرتے کراچی میں یہ کام بلدیاتی ادارے اور نمائندے کر رہے ہیں کالی گھٹائیں، تھنڈی ہوائیں لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں برکھا رتھ چھا گئی حافظ آباد، مرید کے، ویہاڑی، شیخوپورا، نشہرہ ورکہ میں بارش کرمی کی شدت میں کمی، موسم خوشکبار ہو گیا مہتو موسمیات کی پنجاب میں مزید بارش کی پیش گئی کیپی اور سندھ میں بھی بازل برسنے کو تیار بھارتی وزیراعظم نریندر موضی مقبوضہ کشمیر پہنچ کئے کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر وادی میں مکمل ہرطال کرفی ناپس کر دیا گیا سماجی رابطوں کی سائٹس پر پوسٹرز بھی وارل ہو گئے ترجمان آل پارٹیز حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ جمع کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے کشمیری وادی پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف جد جوہد جاری رکھیں گے اسرائیلی دشتگردی جاری رفاہ کے مغربی علاقے میں اسرائیلی ٹینکوں اور ڈرونز کے حملے نو فلسطینی شہید جبکہ تیس زخمی ہو گئے سات اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی بمباری میں اب تک سنتیس ہزار تنسوٹشانوے فلسطینی شہید ہو چکے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ذمہ دار ہیں کینیڈا نے ایرانی پاسدانان انقلاب کو دیشتگردوں کے فرحست میں شامل کر دیا کینیڈا کا تہران پر انسانی حقوق کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے کا الزام کینیڈا کی حکومت نے حضب اختلاف کے دباؤ پر یہ اقدام کیا کینیڈین شہریوں کو ایران چھوڑنے کی حدار کر دی گئی پناہ گزینوں کا عالمی دن آج بنا جا رہا ہے اسرائیل جنگ کے باعث غزہ کے لاکھوں فلسطینی اپنی ہی سرزمین پر دربدر فلسطینیوں کو بار بار نقلے مقانی پر مجبور کیا گیا پاکستان پناہ گزینوں کی طویل ترین میزبانی کا عزاز رکھنے والے ممالک میں شامل عرب امارات مسلسل تیسرے سال امیر ترین افراد کا مسکن دنیا بھر سے چہہہزار سات سو امیر افراد کے منتقل ہونے کا امکان امریکہ میں دنیا بھر سے تین ہزار آٹھ سو امیر افراد کی منتقل متوقع روان سال ایک لاکھ اٹھائیس ہزار امیروں کی نقل مقانی ہوگی شریف ملک کے بعد سانیا مرزا کا بھی شادی کا فیصلہ جیون ساتھی کے لیے ایک بار پھر کرکٹر کا انتخاب کر دیا بھارتی میڈیا پر سانیا مرزا اور محمد شامی کی شادی کے فیصلے